دیسے ساتھ ہم بات کریں گے undefined terms in geometry جو کہ basic concept ہے ہمارا جہاں سے ہماری geometry جو ہے originate ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں let's suppose میں یہاں پہ ایک line draw کرتا ہوں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں screen پہ اب یہ line basically کیا ہے جب ہم اس کو define کریں گے کہ اس کی origination کیا ہے اب اگر میں اس کا microscopic view لوں تو مجھے یہ بات سمجھ جائے گی کہ یہ line جو ہے basically combination of کیا ہے small points ہے combination of small dots ہے جن کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں جی points کا ٹھیک ہے پھر ہم اگر جب line کو break کرتے ہیں تو ہم جو ہے واپس کہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جی small dot کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ like what this dot represents یہ کس چیز کو represent کرتا ہے کیا یہ ایک dot ہے یا کیا یہ ایک picture ہے of course دیکھیں ہم جب بھی کوئی picture draw کریں گے let's suppose ہم square draw کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو کہ ایک two dimensional ہمارے پاس shape ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم ایک cube draw کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس space میں objects بنتے ہیں جو کہ three dimensional ہیں ٹھیک ہے اب اگر اب اس طرح کے جب objects دیکھتے ہیں اس طرح کے pictures دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ of course ان کی جو origination ہے ان کی جو combination ہے ٹھیک ہے ہم ان کو ایک physical shape دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ایک physical shape دے رہے ہیں of course اس physical shape دینے کے لیے ہم ایک particle سے start کریں گے جیسے ہم object کی بات کرتے ہیں physics کے اندر کہ ہم بات کرتے ہیں کہ تمام objects جو ہیں وہ basically atoms کا combination ہے یہ atoms جو ہیں ان کے fundamental particles ہیں پھر ہم atom کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر اس object کی ہمیں micro level پہ study کرنی ہے تو ہم atoms کو study کرتے ہیں اس particular object کی atoms کو study کریں گے اور جب ہم let's say اگر ہم object macroscopic level پہ study کرنا چاہتے ہیں تو ہم object کو as a whole study کرتے ہیں اسی طرح geometric کے اندر بھی ہم start کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک point ہے جو کہ fundamental particles of the all figures of geometry ہے چاہے وہ plane کے اندر ہیں ٹھیک ہے یعنی two dimensional ہے چاہے وہ space کے اندر ہیں مطلب کہ three dimensional ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میں two dimensional جیسے cartesian plane ہے ہمارے پاس یہ two dimensional ہے ٹھیک ہے x axis ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ y axis ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں اس object کو یہاں پہ draw کروں اس square کو تو of course اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی two dimensions ہیں ٹھیک ہے ایک اس کی dimension ہے اس کو length کہہ دیں گے ہم اور ایک اس کی dimension ہمارے پاس کیا ہے breadth ٹھیک ہے length and breadth اب اسی طرح سے اگر آپ line کی اوپر آئے تھے تو line کے اگر آپ dimension دیکھیں تو line کی just one dimension ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں سے ہمیں یہ سمجھ جائی کہ plane has two dimensions یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں plane has two dimensions ٹھیک ہے two dimensions لیکن جب ہم line کی بات کرتے ہیں تو ہمیں line کے case میں کیا سمجھ جاتی ہے کہ line کی just one dimension ہے ٹھیک ہے one آپ یوں سمجھ دیکھ اس کی dimension just one ہے اس کی direction just ایک ہے ٹھیک ہے یا یہ horizontal ہو جائے گی یا vertical ہو جائے گی line ایسے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس case میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو direction ہے اس کی یہ کیا ہے اس کی dimension ہے وہ single ہے لیکن جب ہم point کی بات کرتے ہیں تو point کی کوئی dimension نہیں ہوتی point کی another way ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ point کی کوئی direction بھی نہیں ہوتی no dimension ٹھیک ہے چونکہ اس کا point جو ہے basically it is directed at all یہ ایک اس کی arbitrary direction ہے جب میں یہاں پہ بات کروں گا کہ یہاں پہ میں اس point کو لگا دوں تو اس کی like it can be directed to any any side ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کے بولتے ہیں کہ اس کی no dimension no dimension ٹھیک ہے no اس کے یہ just arbitrary طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اس کی arbitrary direction ہے تو basically point actually جو ہے وہ building blocks of all the geometrical shapes ہے ٹھیک ہے points سے مل کے lines بنے گی ٹھیک ہے lines سے مل کے planes بنے گے اور plane سے مل کے space بنے گی جو کہ three dimensional ہے کس طرح سے اس کو بھی بات کر لیتے ہیں ہم جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس length ہے یہ breadth ہے ٹھیک ہے اور of course ایک چیز کی thickness ہے جس کو basically ہم اس طرح سے show کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو کہ ابری ہوئی ہوگی اوپر کی side پہ ٹھیک ہے لیکن ہم چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو blackboard ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس two dimensional ہے تو third dimension جو ہم اس کو کچھ اس طرح سے draw کر دیں گے اس طرح سے plot کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم x کہہ لیں اس کو y کہہ لیں اس کو ہم z کہہ لیں ٹھیک ہے تو basically یہ three dimensional ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا کہ ہم نے cube draw کیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ again draw کروں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم ایک cube bite draw کرتے ہیں rectangular form کے اندر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے study کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاس basically کیوں سے shape آ جائے گی جی یہ ہمارے پاس کیا ہے جی اور اس کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے کر دیا یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو three dimensional جس کے اندر length بھی ہے width بھی ہے اور تیسری جو اس کے اندر important چیز ہے وہ basically ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے اس کی height ٹھیک ہے اس کی height تو basically ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ length یہ width اور یہ اس کی height یہ length breath اور یہ اس کو height کہہ لیں ٹھیک ہے کچھ بھی آپ change کر سکتے ہیں dimensions کو تو basically یہ basically جی تھی fundamental جو ہے وہ components point is the fundamental component اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک بات conclude کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جس کو ہم space کہہ رہے ہیں جو کہ three dimensional ہے ٹھیک ہے this is called space ٹھیک ہے space جو کہ three dimensional ہے اسی طرح this is called plane جو کہ two dimensional ہے ٹھیک ہے this is called line جو کہ one dimensional ہے ٹھیک ہے اور point no dimensional ٹھیک ہے no dimension یا dimension less ہم کہہ سکتے ہیں point is basically dimension less اس کی کوئی dimension نہیں ہوتی اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ ایک جسٹ جو ہے وہ deduce کروں جیسے ہم نے جو ہے results اگر یہاں سے میں بات کروں کہ جو point ہے وہ point سے ملکے lines بنتی ہیں line سے ملکے ہمارے planes بنتی ہیں plane سے ملکے ہمارے پاس space بنتی ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جو ہے point ہے یہ subset of line ہے اسی طرح line جو ہے وہ subset of plane ہے ٹھیک ہے اور plane جو ہے وہ subset of space ہے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر پوائنٹ جو ہے وہ subset of plane ہے پوائنٹ جو ہے وہ subset of line ہے تو پوائنٹ جو ہے وہ subset of space بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے space actually combination of many points ٹھیک ہے million of points جو ہیں space کے اوپر موجود ہیں اب جب ہم ڈارٹ ہم ہم اکثر جو ہے pictures کے اندر ہمارے پاس آتی ہیں جی چیزیں ہم کہا ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ draw a line ٹھیک ہے draw let's suppose draw a point اب جب ہم draw a point کی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو actually ہم ہمیں جو ہم اس سے جو مطلب اخص کرتے ہیں وہ وہ ایک ڈارٹ کا draw کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک ڈارٹ draw کیا ہم بسیکلی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے assume کیا ہوا جس کو ہم define نہیں کر پا رہے لیکن ہم نے اس کو assume کیا ہوا ہے اور اس assumption کی بیس پر ہم کہیں گے کہ ہم ایک پوائنٹ کی picture بنا رہے ہیں اسی طرح جب ہم یہ بات کی جاتی ہے draw a line تو ہم یہ assume کرتے ہیں کہ ہم line کی pictures بنا رہے ہیں line کی picture بنا رہے ہیں ہم ایک line itself is a picture point itself is a picture plane itself is a picture ٹھیک ہے اب next یہاں پہ جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم denote کس طرح سے کرتے ہیں کچھ specific جو ہے وہ rules and maths کے اندر جیسے ہم جب ہم points کو point جو ہیں وہ always points جو ہیں وہ always capital letter سے denote کیا جاتے ہیں یعنی a b c d and so on ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس lines جو ہیں ان کو ہم small letter سے lines جو ہیں ان کو small letter سے یعنی small a b c ٹھیک ہے l m n etc ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس small lines جو ہیں small میں اس کے بعد planes جو ہے planes عمومن ہم plane surfaces جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم p q r یا ہم greek letters سے ٹھیک ہے greek letters عمومن ہم greek letters سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے alpha beta and gamma ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس اگر let's suppose ایک point جو ہے وہ کسی line پہ لائک کر رہا ہے تو ہم simply کیا بولیں گے if p let's suppose یہ line ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ point ہے جو کہ p ہے اب میں بولوں گا جی p belongs to l which means کہ point جو ہے وہ line جو ہے ہم basically کہہ دیں line اس کو name دیتے ہیں line l اس کا مطلب کیا ہے جی point p جو ہے وہ line small l ہے جی point p جو ہے ٹھیک ہے یہ line l ہے تو ہم بولیں گے point p جو ہے وہ line l پہ لائک کر رہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم یہ بات کریں کہ l let's suppose ایک different way میں میں یہاں پہ different colors میں لکھ دیتا ہوں اگر میں یہ بات کروں l belong to alpha ٹھیک ہے تو اس case میں بھی ہم یہ بات کریں گے کہ جو line l ہے وہ کس پر وہ plane alpha کے اوپر لائک کرتی ہے وہ plane alpha کے اوپر لائک کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ basically ہماری جو ہے وہ mathematical یا geometrical notations تھی جو کہ ہماری basic geometry سے relate کرتی ہیں جس سے ہمارے پاس یہ concept of point line plane اور space آتا ہے